پرگرام میں خوش آمدید والٹن ائرپورٹ کی ممکنہ جو شفٹنگ ہے منتقلی ہے اس کی وجہ بننے والے عبدالعبو دعبی گروپ کی جو مبارک سینٹر ہے اس نے ایک وقت میں دو جو سابق وزرائلہ پنجاب تھے چوئی پرویزلائی اور میاں شباز شریف ان کے درمیان ایک تنازے کی شکل اختیار کر لی تھی اس کے علاوہ جس جگہ پر مبارک سینٹر فیروزپور روڈ پر جس جگہ پر مبارک سینٹر کی تعمیر ہو رہی ہے وہ جگہ کا ایک گیارہ ایکڑ کی جگہ وہ ایک پاکستان کا گروپ ہے بزنس کاروبری گروپ ہے صوفی گروپ ان کی ملکیت تھا اب جب یہ فیصلہ ہوا جب ایگریمنٹ سائن ہو گئے جب ستر فیصد شیئر جو تھے وہ عبدالعبی گروپ کے ہوتے اور تیس فیصد شیئر پنجاب حکومت کے تھے تو اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا کہ جس جگہ پر یہ چیز تعمیر ہونی ہے اس جگہ گیارہ ایکڑ زمین کی ملکیت تو صوفی گروپ کے پاس ہے اس وقت جنرل پرویز مشرب صاحب حکمران تھے صدر پاکستان تھے انتہائی طاقتور تھے اور پنجاب کے وزیراعالہ جو ہی پرویز علائی صاحب تھے جو اس وقت ایک انتہائی طاقتور وزیراعالہ سمجھے جاتے تھے اب صوفی گروپ کے سامنے وفاقی قومت بھی تھی پنجاب کی حکومت بھی تھی وفاقی دارے بھی تھے صوبائی دارے بھی تھے تو گروپ چاہے بزنس گروپ ہو کتنی تغڑا گروپ کیوں نہ ہو لیکن حکومت کے سامنے ٹھہرنا اچھا خاصا ایک مشکل کام بن جاتا ہے اور جس خاص طور پر اس ایک موقع پہ جبکہ ابو دابی گروپ بھی جو کاروباری لحاظ سے صوفی گروپ سے بہت آگے کی بات ہے اور جس میں ابو دابی کی حکمران شاہی خاندان بھی ملابس ہو اس میں اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا اس وقت کچھ بیوروکریٹس کا یہ کہنا تھا کہ صوفی گروپ کے پاس دو اپشن تھی یا وہ بیڑی آتے حقوں کس کے ساتھ بھیڑی آتے حکومت کے ساتھ بھیڑی آتے قانونی شکل اختیار کر لی آتے عدالتوں کی طرف رجوع کیا جاتا یا پھر سنڈر کر دیتے تو کچھ کا خیال یہ ہے اب جو میں بات کر رہا ہوں میرے پاس کا ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن یہ دونوں چیزوں میں ممکنات میں سے ایک ممکن بات ضرور ہوگی ایک یہ کہ صوفی گروپ کو کہیں نہ کہیں متبادل alternatively حکومت نے کمپنسیٹ کر دیا جس کی وجہ سے صوفی گروپ نے یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ صوفی گروپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی option نہیں تھی کاروبار کرنا ہے اس ملک میں کاروبار کرنا ہے تو اس ملک کی حکومت سے کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کس حد تک ٹکر لے سکتے ہیں تو یہ یا صوفی گروپ پہ لے جانتے ہوں گے یا جنہ پرویز مشرف جانتے ہیں یا پر وزیراللہ صاحب کا وزیراللہ پنجاب شباز شریف صاحب جانتے ہیں یا اس وقت جو قلیدی عودوں بہت فائز بیوروکریٹ تھے وہ جانتے ہوں گے کہ ایکچولی انہوں نے جگہ چھوڑی کیوں یہ تو ایک تنازع کی شکل ہو گئی دوسرا تنازع جو وزیراللہ پنجاب دو سابق وزیراللہ کی میں بات کر رہا ہوں شباز شریف اور چوی پرویز علیہ کی درمیان ایک تنازع کی شکل بن گئی تھی دوزار آٹھ کے انتخابات کے نتیجے میں جب مسلم نون کی حکومت بنی پنجاب میں تو وزیراللہ بنے میاں شباز شریف صاحب دوزار نو میں منصوبہ ختم کر دیا گیا اب جو سرکاری دستابع ذات ہیں ان کے مطابق بہت ساری وجوہات تھیں ان میں سے ایک جو قلیدی وجہ جو بڑی وجہ بنی وہ یہ بنی یہ کاروباری طور پر ابودابی گروپ اور پنجاب حکومت ایک صفحے پہ نہیں تھے کاروباری طور پہ آپ نے سیاسی طور پہ سنا ہوگا کہ ایک صفحے پہ نہیں تھے یہاں پر یہ ہے کہ کاروباری حوالے سے ایک صفحے پہ نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ختم کرنا پڑا تو دوزار نو میں جب یہ منصوبہ ختم کیا گیا تو اس وقت چوہی پرویز علی صاحب کا سٹیٹ بڑھ آیا تھا یہاں شباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ان کی ناہلی کی ویسے ان کی دلچسپی نہ لینے کی ویسے یہ منصوبہ ختم ہوا اور پاکستان میں جو ایک میس کیل کی انویسٹمنٹ ہونی تھی وہ اس ایک شخص کی ناہلی کی ویسے اور غیل تدجسپی کی ویسے نہیں ہو سکی اب یہ اسکیٹمنٹ تو آ گیا جس کا ذمہ دار انہوں نے شباز شریف کو ٹرائے انہوں نے کہا یہ صرف مبارک سینٹر ہی نہیں تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے پروجیکٹ ایسے تھے جو میری حکومت کے دوران شروع ہوئے تھے لیکن شباز شریف صاحب چونکہ ایک ذاتی چپکلش میں پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اس ویہ سے اس پہ توجہ نہیں دی جس کی ویسے منصوبے اور بھی ختم ہوئے لیکن دوزار نو ہی میں جب دبائی میں کوئی بزنس فارم تھا وہاں پر شباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور پنجاب حکومت کے اچھو عددار بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر ابو دابی گروپ کے جو چیرمنہ شیخ النہیان جو کہ ابو دابی کے حکمران بھی ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی شباز شریف صاحب کی تو شباز شریف صاحب نے وہاں آفر دی ان کو کہ جناب یہ دوبارہ مبارک سینٹر کا پروجیکٹ جو ہے یہ دوبارہ ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں یہ جو ملاقات ہوتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جس میں پنجاب حکومت کے بھی تھے اور ابو دابی گروپ کے بھی نمائندے شامل تھے یہ اکتیس اکٹوبر دوزار گیارہ میں دبائی میں ہوئی تھی جو پنجاب حکومت کی نمائندی کر رہے تھے اس میں شامل تھے اس وقت کے جو چیف سیکٹری پنجاب تھے ناصر محمود خوصہ صاحب اور پین ڈی کے اس وقت جو چیئرمن تھے جاوید اسلام صاحب اور اس وقت کے پنجاب کے جو فائنانس سیکٹری تھے تارک باجبہ صاحب انہوں نے پنجاب حکومت کی نمائندی کی تھی جبکہ کچھ نمائندگی ابو دابی گروپ کی طرف سے بھی ہوئی تھی مبارک سینٹر کے نئے پلان کے مطابق ہوا اس وقت تیع ہوا کہ جی مبارک سینٹر کا جو اریجنل پلان تھا جو اریجنل پی سی تھا اس میں کوئی ترامیم کی ضرورت ہے جتنی بلندی جتنی بلند و بالا یہ امارت بنی تھی اسے کم کر دیا گیا اور اب وہ اس چیز کا امکان ختم کر دیا گیا کہ جی اب انڈیا سے امرس سر سے اس بلڈنگ کو نہیں دیکھا جا سکے گا نہ ہی اس بلڈنگ کے مبارک سینٹر کے ٹاپ فلور پہ موجود لوگوں کو امرس سر کا گولڈن ٹیمپن نظر آئے گا یہ ختم ہو گیا اس کی انچائی کم کر دی گی بلڈنگ کی اب یہ بلڈنگ تو اب یہ منصوبہ تیار تو ہو گیا اب اس منصوبے کو جو چونہ ساتھ سے زیر التباہ پڑا ہو گا اس منصوبے کی اہمیت مختلف حوالوں سے پتہ چل سکتا ہے ٹرنر کنسٹرکشن کامپنی ہے جو ان کی اس کی کنسٹرکشن کا جس کا ٹھیک ہو ملا تھا جو ٹرنر کنسٹرکشن کامپنی ہے اس نے انیس سو باون میں اقوان متعدہ کا جو سیکریٹریٹ ہے جو نیو یورک میں اقوان متعدہ کا سیکریٹریٹ ہے اس کی تعمیر کی تھی پھر اس کے بعد دو ہزار دو میں اسی ٹرنر کنسٹرکشن کامپنی کو جو ٹوئنٹ آور تھا جو نائن الیون میں تباہ ہو گیا تھا نیو یورک کے اس کی کلین اپ کا ٹھیکہ بھی ٹرنر کنسٹرکشن کامپنی کو ملا تھا اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس طرح کی اہمیت کے باوجود مبارک سینٹر فروزپور روڈ کا جس میں ابودعابی گروپ بھی ہے اور پنجاب حکومت بھی ہے وہ زیر التباہ ہی رہا ہے اس کی تعمیر ممکن نہیں ہو سکے ابھی تک لیٹس جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پانچ سو فوٹ کی جو بلندی کا انو سی جاری کیا ہوا تھا سیول ایویشن نے منصوب کر دیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی پریشان ہوئے اور انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو جس میں پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی تھے ان کو اسلام آباد بلایا اور ان سے بات کی کہ جناب آپ کسی طریقے سے ابودعابی گروپ کو مبارک سینٹر کو جو کینسل ہونے والا این او سی ہے وہ جاری کریں جا کے سیول ایویشن سے بات کریں اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جو والٹن ائرپورٹ ہے اس کو آپ شفٹ کریں گے تو سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ والٹن ائرپورٹ کو شفٹ کر دیا جا اور وہاں پہ کوئی کاروبری اور کمرشل ایریا اور کاروبری وہ کوئی مرکز بن جائیں وہاں پر بے شمار زمینہ وہاں پر اس میں اس کونٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت شباز شریف اور وزیر علیہ صاحب بقاعدہ تناؤں کا شکار ہوئے تھے جو مبارک سینٹر ایسے لگتا تھے جیسے ان دونوں پارٹیوں کا فار در ٹائم بین ایک وقت میں مبارک سینٹر ایک امپورٹنس حاصل کر گیا تھا کہ یہ جماعت یا وہ جماعت اس طرح کی سیچویشن بن گئی تھی اب اگر دیکھنے والے یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ تناظر میں ذمہ داری یا مبارک سینٹر کے اب تک نہ بننے کی یا چودہ سال سے زیر التباہ رہنے کی ذمہ داری زیادہ کس پر ہے تو دوزار چھے میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا دوزار آٹھ میں چاہیے پرویز علیہ صاحب چیف منسٹر نہیں رہے تھے پنجاب کے تو دو سال ان کے ہوگے اس کے بعد کے دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک دس سال چیف منسٹر رہے وزیر علیہ رہے پنجاب کے میاں شباز شریف صاحب تو اس تناسب سے دیکھا ہے تو زیادہ ذمہ داری میاں شباز شریف صاحب پر آئید ہوتی ہے اور ان سے کم ذمہ داری چوہی پرویز علیہ پر آئید ہوتی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مبارک سینٹر تکمیل کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا والٹن ائرپورٹ اپنی جگہ پر رہتا ہے نہیں رہتا والٹن ائرپورٹ اگر اپنے شفٹ ہو جاتا تو اس کی جگہ پر کاروباری مرکز بنتے ہیں کمرشل ایریا بنتا ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز بنتی ہیں بڑی بڑی بلوندوں والا امارتیں بنتی ہیں فلیٹس کے لیے یا دفاتر بنتے ہیں یہ جو بھی ایکٹیوٹی اور ملکی ہیں یا غیر ملکی نیشنل یا ملٹائی نیشنل کامپنیز آتی ہیں انویسٹمنٹ کرتی ہیں ائرپور پر کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا فیصلہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والٹن ائرپورٹ شفٹ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ عبدالسطار خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ